موسیقی ڈاکٹر ایڈفان اللہ بڑائش نے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن زلا خوشاپ کی ایک ایزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمن کا حل بٹھا لیا موسیقی ڈاکٹر محمود احمد زبیری جنرل سیکیٹری ڈاکٹر فضل خان نیازی صدر ڈاکٹر وسیم زمان کا حاور سبب توش ہونے پر چیئرمن اور چیز گیس ڈاکٹر عابد علی مقدوم نے مجلی سے عاملہ کے تمام ارکان کو مبارک بات دی آخر میں ڈاکٹر ایڈفان اللہ بڑائش نے مجلی سے عاملہ کے تمام ارکان اور تمام گروپس کے شکریہ دا کیا کہ انہوں نے متفقہ طور پر انہیں منتحب کیا اور کہا میں آپ کے اعتماد پر پہلے کی تحافیٰ ہو جنگا آخر میں تمام امبران اور سینئر ارکان اور عہد داران کو ڈاکٹر ایڈفان اللہ بڑائش نے پی ایم میں ہاؤس جہراباد میں اشایہ دیا کلاٹ سے ریپورٹ کر رہے ہیں زیاو رحمان مینگر فوجی سیون نیوز چہری کا نام سنتے ہی مو میں پانی آ جاتا ہے اور بات ہو اگر بلوچستان کے شہر کلاٹ کی اس سوغار کی تو کیا ہی بات ہے اپنے منفرد ذائقے اور مٹھاس کے باعث ملن بھرمو پسند کی جاتی ہے موسمِ گرما کو اگر پھلوں کا موسمِ بہار کہا جائے تو بے جانا ہوگا وادی کلاٹ اپنی آب و ہوا اور سرک موسم کے ساتھ ساتھ پھلوں کی پیداوار میں بھی خاص اہمیت رکھتی ہے چہری بھی ایسا ہی ایک پھل ہے جو خوبصورتی اور فوائد میں اپنے مثال آپ ہے کلاٹ مکاش کی جانے والی چہری اپنے ذائقے اور مٹھاس میں سانی نہیں رکھتی ہے چہری ایک خوش ذائقہ اور مہنگا پھل ہے موسمِ بہار میں دوسرے ازلا سے بھی لوگ چہری کھانے کے لیے کلاٹ کا رخ کرتے ہیں اور کلاٹ کا چہری اپنے ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے بھر میں سپلائی کیا جاتا ہے چہری کا درخت اپریل میں کھولوں سے لگ جاتے ہیں جو کچھ ہی دیکھتے ہی دیکھتے سرسطو شادات درختوں کے پتوں کے ترمیان منفرد رنگ کے ساتھ نمودار ہوتی ہے قائد آباد وزیرا پنجاب کے حکم پر جالی ذریعت ویاد بیشنے والوں کے خلاف کاروائی بھاری مقدار میں ایک سوائری ڈیٹ ذریعت ویاد پکڑی گئی قائد آباد وزیرا پنجاب کے حکم پر ذریعت ویاد بیشنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم ملتے ہی محکمہ ذرات کے اسسٹن ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم آرس پیشن برانچ قائد آباد کے ٹھیل میں مختلف ذریعت مراقز پر چھاپے مارے دو ذریعت مراقز مرکز نیا صویرہ اور گنجال ذریعت مرکز پر مختلف ایک سپائری ڈیٹ ادوائیات قبضے میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی ذریعت مراقز کے مالکان پر تھانا قائد آباد میں ایف آئی آر درچ اس موقع پر اسسٹن ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم آرس پیشن برانچ پیشن برانچ کی ٹھیل وہ بھی اچھی کاروائی کے دنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا خبر شامل کرتی ہیں شیخو پورا سے ہمارے نمائندہ محمد شہرا سندھو کی ریپورٹ کے مطابق خودمختار پاکستان بارچ پاکستان نظریاتی پاچی کے چیئرمند شہیر خیدر سیالوی کی قول پر پاکستان بھر میں ڈاکٹر رافیہ سیدیکی کی رہائی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اسی طرح شیخو پورا میں بھی ڈاکٹر رافیہ سیدیکی کی رہائی کے لیے بہت بڑی رینڈی نکالی گئیں رینڈی میں شرکان اس سینکڑوں گاڑیوں متساہدنوں سمیت شرکت کی جس کی قیادت پی این پی کے چیئرمند شہیر حیدر سیالوی اور ایڈیشنل سیکریٹری پی این پی منجات احسین نواز بیٹھنے کی رینڈی کا آخاز نبی پورا سے ہوا جو جناب پاک 32 چوک سے ہوتی ہوئی ہاؤسنگ کالونی بائباس پر اختیام پرزیر ہوئی کارکران کی جانب سے رینڈی کا جگہ جگہ پر تباق استقبال کیا گیا اور کارکران کی جانب سے پارٹی چیئرمن اور ڈاکٹر رافیہ سے دیکھی کہ حق میں خوب نارے باتیں کی گئی پھر رینڈی کے اختتام پر پارٹی چیئرمند شہیر سیالوی اور ایڈیشنل سیکریٹری پنجاب احسان نواز نے ویڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو ریپورٹ میں پاکستان نظریاتی پارٹی انشاءاللہ زالہ اپنے ورکر کا ہر محاصل پر دفاع کرے گی اس کے ساتھ گھتے سے گھتا مناکل چلے گی اور غریب عوام کو کسی مقام پر پہنچائے گی کارٹیج انڈیسٹریز کا موڈل لائے جائے گا گھر کر سنت ہوگی بنگلہ دیش اور چین کا موڈل یہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے گا یہاں کی خواتین کو روزگار کی طرف لے کے آیا جائے گا تاکہ ہم لوگ مستے کب قوم بنت سکیں انشاءاللہ یہ منشور لے کے ہم نکلے اور اس وقت ہماری پریاریٹی قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ سیدھی کی ہے ہم تب تک جشن ازادی ہیں ہم تب تک کوئی جشن کی تقریب نہیں منا سکتے جب تک قوم کی بیٹی قوم کے درمیان میں نہ ہوئی ہے ہماری عزت غیرت سالمیت اور ملک کی بقاہ کم ہے یہ کسی فردہ واحد یا کسی کے قورت کا ماملہ سابق پرنسپل لاہور جنرل ہسپتال پروفیسر فاروخ زمان سبائی زیدہ پنجا پیرامیڈکس محمد ارشد بچ اور مختار حسین کا سینئر احنمہ پیرامیڈکل غلام ہوتی بیٹی کی شادی کے موقع پر کرپ فوٹو